بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے تو کیسے آپ اللہ کے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے پچھائے بیماریوں سے پچھائے آمین تو آپ سب کو دیسی کھانا ڈیپ سائم لاغ پر خوش شمدید شروع کرتے ہیں جی آج کی روٹین آج کی روٹین میں ہم آپ لوگوں کی ساتھ سب سے پہلے تو تو پیارہ پیارہ سا کیچن گارڈن تھوڑا سا میں نے دکھایا لسن معاشرہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارہ ہو چکا ہے اور اس کو جو نا گوڑی کی اشد ضرورت ہے خیر ابھی اس کو گوڑی ڈالی اور ساتھی میں آگئی ہوں کیچن کی ریسپی کی طرف ریسپی کے لیے ہم نے کہیا یہاں آلو لی ہیں آج بنانے والے ہیں جی ہم مزیدار سا لا جواب سی کڑی بیسن کی کڑی جو کہ کھانے میں سبی کو پسند ہوتی ہے اور بنانے میں کتنی مشکل لگتی ہوگی نا بہت ہیسان ریسپی آج آپ لوگ کے لیے لے کے ہی ہوں میں جلدی سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو فرسٹ آوال تو بچے یہاں ماشاءاللہ سے کھے رہے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھ کے تو سبزی ساف کرنے لگی اسی کے ساتھ آپ نے دینی ہے جی ایک عدد بڑی کڑا ہی اور ایک لے لینے آپ نے ہانڈی ہانڈی میں بنائیں گے کیونکہ جتنا زیادہ مزے کا کھانا آپ لوگ چاہتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ آپ کو برتن کی سیمپل سٹی استعمال کرنے ہوگی تو مٹی کے ہانڈی میں اگر آپ بہناتے ہیں بیسن کی کڑی پکوڑا کڑی تو بہت ہی ٹیسٹ فول بھی بنتی ہے اور اس سے آسان ریسپی شاید آپ کو کہیں نہ ملے اور چلدی چلدی سے بھی بن جاتی ہے جی ہاں تو آگ یہاں جلالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آف آل ہنڈیا کو چلے پر چڑھا چھوڑا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کو کتنا آپ نے تیز اور ہلکہ رکھنا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل کوکنگ آل آپ نے یہاں بہت زیادہ شامل نہیں کرنا بس ایک سی ڈیٹ کھانے کا جمعہ جوانا آپ نے کوکنگ آل یہاں شامل کر لینا ہے اس کے پاس آپ نے لینا ہے بیسن بیسن کتنا لینا ہے بیسن آپ تقریباً 1 & 1.5 cup جوانا بیسن لیں گے اور یہ ہانڈی جوانا ہے وہ ہم تقریباً 3 سے 4 جوانا بنائیں گے مزیدار سی پکوڑا کریں یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے بیسن جوانا شامل کیا ہے گی میں اور پیاری بیائی سی بٹر فلائی پھولوں کو انچوائی کر رہی ہے تو اس کو آپ نے بھوننا شروع کر دینا ہے ساست میں میں نے کہا کیوں نہ کیچن گارڈنگ آپ کو فریش فریش میں بیو دیتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سبسیاں لگ چکی ہیں اور اس میں ہر طرح کی موسم کی سبسی جوانا وہ ساست چل رہی ہے تھوڑی پہلی لگاتے تھوڑی بعد میں لگاتے ہیں تاکہ لاسٹ سردی کی لاسٹ ویک تک جوانا سبسیاں چلتی چلیں جی ہاں تو جیسے آپ نے بیسن کو اچھے سبونا یہاں تھا کہ خوشبو آنے لگے اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے لسی اب چاٹی کی لسی جتنی پرانی ہوگی جتنی کھٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ ٹیس فل بنیں گی آپ کی پکوڑا کڑی ہاں لسی بنا کے میں نے رکھ لی تھی اور اس کو میں تقریب دو تین دن ہوگی بنا کے رکھے ہوئے اب ہم اس کو جلدی سے بنا لیتے ہیں نمک اس میں شامل کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے خیر اس کے کلر سے آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کی کیسے پکی کی اس کا کلر کیسا آئے گا پیار آسا اس کے لئے آپ نے اس میں تھوڑی سی حل دی شامل کریں گے ہی فوڈ کلر نہ شامل کرنے لگ چاہیے گا اس کے بہت سے سائیڈ فیکٹ ہے اور جتنا سائیڈ فیکٹ والی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں اتنا بچ لیجئے گا آتا کہ آپ کی صحت جوہنے وہ بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دے تندرستی زندگی دے اور اپنے حصے ومیان میں رکھے آمین ابھی ہم جلدی سے آلو کی گٹنگ کریں گے ساسات میں تو آلو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل باریک باریک آپ نے کاٹنے ہیں اور یہاں کڑی پکنا شروع ہوگی بچے یہاں ماشاءاللہ سے کھیرے ہیں اور دوسرے چلے پہ بھی میں نے آگ جلالی کیونکہ جب کڑی میں وائل آگیا ہے اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا کڑی نے خود ہی آپ پکنا ہے بس آپ نے جلدی جلدی سے میں جو نا پکوڑے کا سمان تیار کروں گی اور یہاں دوسرے چلے پہ جلدی سے پکوڑے باناؤں گی اور تڑکہ تڑکی کی تیاری کروں گی تاکہ سارا کام ہم وائنڈ اپ کریں ساتھ ساتھ اور میرے پاس جو نا ٹوٹل ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے سارا کام وائنڈ اپ کریں اسے بہلے کہ رات ہو جائے اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ روٹین جو کلیر ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے وہ نظر نہ آئے تو پھر اچھا نہیں رکھتا ہے اس لیے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم نے بنانی ہے آج کی یہ رسپی جو لا جواب ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ فل ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں اگر اس میں ذائقہ اچھا ہے نا تو آپ سائٹی سوائے ہیں اگر ذائقہ اچھا نہیں آئے تو پھر آپ بھی چھپ بیٹھ چاہتے ہیں تو جب آپ چھپ بیٹھ چاہیں تو بھی دوسرے بھی ظاہر ہے اسی طرح سے ہوتا ہے دوسرے کو بھی مزہ نہیں آتا اس لیے مزے تار سی کڑی پکوڑا بنانے کے لیے آپ نے بالکل زیادہ تردد نہیں کرنا زیادہ تینشن نہیں لینے اور زیادہ لمبی جوڑی محنت نہیں کرنے سیمپل ویسے آپ کو بتاؤں گی کہ بیسن کو جب آپ نے بون لیا نا اس کے بعد بیسن کو پکنے کے لیے اگر دو گھنڈے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ایک گھنڈے میں کام پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیا یہاں حلو کے ساتھ پالک جسے پکوڑے نرم کریسپی اور کرنچی کرنچی بھی بنتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم لوگ یہاں سے پیارا پیرسہ سبس دنیاں بھی کار لیں گے اور سبس دنیاں بھی ہم نے اس میں شامل کر لیں گے اب پکوڑے میں ان سبزیوں کا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ سبس پتے والی جو سبزی ہے نا وہ ٹیس فول تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان سارے فائدوں سے ہمیں اٹھانا چاہیے برپور فائدہ تو فائدوں سے فائدے اٹھاتے ہوئے ہم بنائیں گے آج کی گھڑی اسی کے ساتھ میں جائے گا نمک حسبیزائی کا موٹی کٹی لال مچ حسبیزائی کا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں شامل کرتے چلیں گے اچوائن جس سے جو ہے نا آپ کو اگر حازمے کا تھوڑا بہت بھی مسئلہ آنا وہ بھی حل ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جائے گا خوشک سبس دنیا ثابت جو سے آپ نے دونوں حازمے مسئل کے اس میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جائے گا جی انڈا اور انڈے کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا بیسن بیسن کتنا لینا ہے آپ نے یہاں تقریباً دو سے تین کپ بیسن لینے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے یہ چیک کر لینا ہے آیا کہ بیسن کی مقدار اتنی کافی ہے جتنی ہمیں چاہیے اگر کم لگے تو مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں جیسے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اس کو میکس کریں گے اور پیکائیں گے خیر یہ تو آپ لوگ سوچی رہے ہوں گے کہ انڈا کیوں شامل کے انڈے سے جو آنا گھی پکوڑے کے اندر نہیں جاتا اور زیادہ ٹیسٹ فول بنتا ہے پکوڑا بس اسی طرح سے ہم لوگ بنانے لگے ہیں جی پکوڑے لیکن پکوڑے کا بیٹر کیسا ہونا چاہیے وہ تو میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں اور ساتھ میں چلیں جی اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر لیتے ہیں تاکہ پکوڑے کے کلر بھی تھوڑا کڑی سے ملنے لگے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں جی کس طرح سے ہم نے اس کا بیٹر تیار کیا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے اس میں سارے لو آدمہ شامل کرتے ہوئے جو جو ہم نے شامل ہی ہیں بس وہ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اگر سکتے ہیں لیکن اگر نہ کریں گی تو بھی بہت اچھا ذائقہ آئے گا جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے نکالتے ہیں پکوڑے پکوڑے کے ساتھ سے نکالنے ہیں آپ نے ایسے کوشش کرنی ہے کہ ایک ساتھ میں زیادہ سا مٹیریہ لے کے تھوڑا چھوٹ 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 پکوڑی جو نے اس میں شامل کرتے چلیں جسے پکوڑی جو ہے نا وہ جلدی سے بن جاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ جلنے سے بجت ہے کیونکہ جب پکوڑے میں آپ نے گی میں پکوڑات آنا ہے نا تو اس آئل نے آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا بچانا ہے اور یہاں بچاری بچاری گائے کو کیا ہو گیا مجھے لگ رہا ہے اس کی جلدے سے گائے کی طرف گئے تھے گائے کو کیا ہو گیا کیوں پریشان ہو رہی ہے جی ہاں تو آئیں دکھاتے چلیں آپ کو کڑی تو ماشالہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ہم لوگ نے سارا کام کیا تھا آپ سے کڑی تو پک رہی ہے یہاں اور کڑی کو پکتے پکتے ہیں اتنا ڈائم ہو گیا کہ یہ ایک دم ٹھک ہونے لگے اس کے اوپر اس طرح سے جب بولز بننے لگے تو سمجھ دی جگہ بس کڑی ہو گئی تیار لیکن اگر آپ نے پکنے سے پہلے اس کو تھوڑا پتلا رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے سے اس میں اتنا زیادہ ویسن شامل کیا دینا ہے کہ اس کو گھاڑا کر کے رکھ دینا ہے اور بعد میں جو انہیں اس کو پکنے کا ٹائم ہی نہ ملے ایسا نہیں کرنا آپ نے گرما گرم پکوڑے اس میں شامل کرتے چلیں گے جگہ گئی میں پھرائے ہم نے کیا ہے اور جاتے ہی کڑی میں نرم ہو جائیں گے اور مزے مزے کی کڑی جو انہوں تیار ہونا شروع ہو جکی ہے بس گرما گرم پکوڑے اس میں شامل کرتے ہوئے ہم لوگ بنائیں گے آج کی مزے دار سی کڑی پکوڑا جو دکھنے میں بہت لذیذ بھی لگ رہی ہے جی ہاں تو مزید پکوڑے بنا دے چلیں گے آپ میں سے کون کون ہے جو کڑی پکوڑا بناتا ہے اور پکوڑے لگ سے نہیں کھاتا ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا مجھے پتا ہے کہ پکوڑے کے سب ہی عاشق ہوتے ہیں سب ہی کو پکوڑے بہت پسند ہوتے ہیں اور ہمارے گرمے بھی ایسا ہی ہے کڑی پکوڑا تو بہانہ ہوتا ہے آدھا کلو کر پکوڑے جاتے ہیں کڑی میں تو دو کلو پکوڑے ایسے ہی کھائے جاتے ہیں تو خیال یہ پکوڑے تو بنتے چلیں گے اور کھاتے چلیں گے یہ تو لمبا کام ہے یہ تو ختم نہیں ہونے والا لیکن یہاں ہم لوگوں نے جلدی سے تڑکے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ایک عدد پین میں نے چلے پہ چڑھا چھوڑا اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور تب تک ہم لوگ پکوڑے بناتے چلیں گے اب جیسے ہی پین آپ نے چلے پہ چڑھا دیا اس کو گرم ہونے دیا پکوڑے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی میں جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے کڑی بہت ہی تیس فل لگ رہی ہے لیکن اس کا تڑکہ وہ اس کی جان ہے اب تڑکہ کس طرح سے لگانا ہے آپ نے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پکوڑے نکالتے نکالتے کھاتے کھاتے ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم لگا دیا اور اب ہم چلتے ہیں جلدی سے تڑکے کی طرف تڑکے کے لیے یہاں گرم آئل میں سے آپ تھوڑا آئل نکالیں اور اس کو ایک پین میں شامل کر لیجئے گا اس پین میں آپ نے شامل کرنی ہے ثابت سرخمج پیاری پیاری سی اس میں سے آپ نے دیکھ رہے ہیں نی پیاری پیاری سی جو ہونا وہ شامل کر لینا ہے اگر آپ کے بس یہ والی نہیں ہے تو آپ گول والی بھی سامنگ کر سکتے ہیں بس اس کو آپ نے کرنا ہے فرائے جیسے یہ فرائے ہوگی اس کے بعد بسی ہوئی لال میٹس میں شامل کریں اور اس کو بھی اچھے سے کر کر آنے دیں لیکن جلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ہٹا لینا ہے پھر اس کو اچھے سے ہم نے پکا لیا ہے کیونکہ اگر یہ پکی نہیں تو یہ آپ کو لگے گی دیکھی چوبے گی اس کو اچھے سے اپنے فرائے کرنا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تڑکا تو لگ گیا اب تڑکے میں ایک چیز کی کمی جو مجھے فیل ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فیل ہو رہی ہے وہ ہے پیارا پیارا سا فریش فریش سبس دنیا میں نے ابھی سے فریش توڑ کے نے اس میں شامل کر دیا ہے تو اسے کڑھی اور بھی زیادہ ٹیس فل بھی ہو جاتی ہے اور پیاری بہت لگتی ہے پھر نا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی جو نا آپ سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پسند آئی گا آپ لوگ سروع ٹرائے کیجئے گا اور فٹا فرزے بنائے گا پکوڑا کری اور انچوائے کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے آپنا خیار رکھیں اپنے گربلوں کو خیار رکھیں گا خوش رہیں عباد رہیں